اگر تیری آنکھیں ہیں تو تُو اندھوں کی طرح نہ آ اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو لاتھی ہاتھ میں رکھ قدم اس طرح اعتیاط اور ہوشیاری سے رکھو جس طرح نابی نہ رکھتا ہے تاکہ پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھانے اور کوئے میں جا پڑھنے سے بچ جائیں ہوشیاری یہ ہے کہ تم ہر صحبت سے بدگمان رہو تاکہ ہر صحبت سے گریز کرو اور اس زمن میں برائی والی صحبت سے بھی بچ جاؤ اے چالاک جانور تُو نے اتنا نہ سوچا کہ کھیتی کے اندر گھات اور شکاری کے بغیر جال کیوں کر ہو سکتا ہے بس اندھا دھند چلا آیا اور فس گیا جن لوگوں نے زمین میں غصہ خانہ قدم رکھا ان کا حشر و عبرتنات انچام معلوم کرنے کے لیے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی دیکھ لو کتے کو جب ایک لکمہ دروازے سے پہنچ جاتا ہے تو اس کے شکریے میں دروازے پر پہراداری کے لیے کمر بستا ہو کر پیٹھ جاتا ہے چکنی چپڑی غزہ وہاں سمجھو جہاں غزہ پا کر روح قوی ہو جائے اور روحانی کامالات حاصل ہوں تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے مرشد کی صحبت میں وہ تیرا فیض کا شہد پینا یاد نہ کرنے دیا کتے سے کم رتبہ نہ بن اگر تُو اصحابِ کحف کے کتے کا ہم رتبہ بن گیا ہے تو اسی دروازے کا تواف کیے جاؤ جس نے تہانہِ غار کو نہیں چھوڑا یہ بدگمانی وہاں لے جاؤ جہاں کوئی تُتسا ناکس العمل اور بد اہد ہو تُو اپنے جیسے کے پاس جا کر جوڑی دار بن جاتا ہے نفس تین پہلو والا کانٹا ہے اس کو جدر سے بھی رکھو چُبے گا اس کے زخم سے تم کب بچ سکتے ہو جس مرد کے پاس خوبصورت بیوی دیکھو تو سمجھ جاؤ اس کا گھر ایک باغ کی صورت ہے کیونکہ پیاری بیوی چنگل کو بھی گلستان بنا دیتی ہے انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے سونا کھوٹے سکھے کے اوپر سے اتر کر اپنے موعدن میں چلا جاتا ہے تو بھی اپنے موعدن کی طرف جا جہاں وہ جاتا ہے